ویلکم بیک لاہور نیوز فٹا فٹا آپ جان چکے خبر آپ کو دیں محکمہ لائف سٹوک انڈری ڈیویلیمنٹ بورڈ میں کروڑوں کی کرپشن جانور مارکٹ قیمت سے پانچ گناہ زیادہ پر خریدے جاتے رہے درختوں کی فروخت میں تین کروڑ کی کرپشن ہوئی نیو اور انٹی کرپشن میں ریفرنس بھی بھیج دیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں امیر چوہدری ہمارے صد موجود ہیں امیر بتائیے گا کرپشن کی اس داستان کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں بلکل لائف سٹوک انڈری ڈیویلیمنٹ بورڈ میں گزشتہ ایک سال کے اندر بیس فروٹ سے زیادہ کی کرپشن کی گئی بورڈ کی جانت سے خضرہ آباد فارم درختوں کی فروخت میں ایک کروڑ چھتر لاکھ پیس سرکاری خزانے میں جمع کروائے جبکہ تین کروڑ پیس سے زیادہ رقم کی کرپشن کی گئی اسی طرح جانور کی کرداری میں جانور مارکٹ قیمت سے پانچ گنا زیادہ قیمت پر خریدر جاتے رہے جبکہ فروخت پانچ گنا کم قیمت پر کیے گئے اسی طرح جی ایسی پروجیکٹ جو بیشتہ دو سالوں سے شروع نہ ہو سکا لیکن محکمہ کی جانب سے غیر قانونی طور پر پروجیکٹ ہیڈ ڈاکٹر انور کو بڑھتی کیا گیا اسے دو سالوں سے آرائی لاکھ روپے مہانہ سیلیر دیگی لیکن مطلقہ افتر کی جانب سے تنخواہیں تو وصول کی جاتی رہی جبکہ سرویسز نہیں دیکھی اس طرح مقیقی خیداری میں ہر سال دو کروڑ پر کی کرپشن کی جاتی رہی اسی طرح سائلیج کے لیے استعمال ہونے والے کیمیکل کی خریداری میں بھی کروڑ پر کی کرپشن سامنے آئی بورڈ کے پاس سولہ سو اکر کاشکاری کا رقبہ موجود جبکہ اعلیٰ میار کے سکاری مشین بی باری تنخواہیں لینے والے افتران موجود ہونے کے باوجود دوشتہ کئی سالوں سے کاشکاری میں فائدہ ہونے کے بجائے کرون روپے کا نقصان کافزوں میں ظاہر کیا گیا بورڈ کی جانے سے دوڑ کی فروف کے حوالے سے ایٹی ایم مشین مطارف کروائے گی جس کی مالیت آٹھ لاکھ روپے لیکن اس مشین کی افترائی تقریب میں اکیس لاکھ روپے خرچ کافزوں میں ظاہر کی گئے لیکن حقیقت میں تین سے چار لاکھ روپے اس موقع پر خرچ ہوئے اس طرح بورڈ کی جانے سے ایروٹائزنگ قیمت میں بھی ساٹھ لاکھ روپے کی کرپشن کیجئے ٹھیک ہے امیر ساتھ موجود رہی گا امیر ہوں ایسا سیکرٹری لائف سٹاک شہباز بخاری بھی موجود ہیں شباز صاحب یہ فرمائیے گا مہکمانہ طور پر کیا کارروائی ہوگی جو کرپشن سامنے آ رہی ہے اس پر دیکھیں میں نے ڈیڑھ ماہ قبل جب یہ چارج لیا تو یہ ساری چیزیں جب میں نے دیکھیں اور دیکھ کے کرپشن کا ایک بہت بڑا قصہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کو مزید پروب کیا اور یہ سارے فیکٹس جو امیر چوج صاحب نے بتایا ہے یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے اور ان کو ڈپارٹمنٹل طور پر ایک ڈیڑھ ماہ ہم نے پروب کیا اور یہ بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور کرپشن کا ایک بہت بڑا جو قصہ سامنے آئی شبا صاحب آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے کاروائی کیا کی گئی ہے میں نے اپنے طور پر فوری طور پر ڈی جی انٹی کرپشن کو ریفرنس پیجا اور اس کے علاوہ میں نے نیب میں بھی اس کا ریفرنس بھیجا اور ساری دستاویزات جو ہیں وہ نیب اور ڈی جی انٹی کرپشن کو بھیج دی گئی ہیں اور انشاءاللہ کسی بھی صورت پر سپیر نہیں کیا جائے گا یہ ایک مافیا ہے اور وزیراعظم عمران خان کے ویجن کے مطابق زیرو کرپشن کے پالیسی پر چلا جائے گا اور زیرو ٹورنس ہوگی اگینسٹ کرپشن قطن برداشت نہیں ہوگا کرپشن کا کسی پبلک منی ہے میں ڈیڑھ ماہ پہ سرف کرنے کے باوجود ایک روپے کی تنخواہ جو ہے میں نے سیلری ڈراؤ نہیں کی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتا صرف اپنی پرائیوٹ گاڑی استعمال کرتا ہوں اس کی وجہ سے باقی بیس گاڑیاں بھی دفتر میں آکے موجود ہیں اگر ہم اپنے آپ کو بطور مثال سیٹ کریں گے تو دوسرے نیچے کام کرنے والا عملہ بھی اس کے اکارڈنگ لکھ چلے گا امید کرتے ہیں کہ یہ کارروائی جلد سے جلد مکمل ہو جائے گی اور جنہوں نے کرپشن کی احتساب بھی ہو جائے گا بہت شکریہ سیکیٹری لائف سٹاک شہباز بخاری اور نمائندہ لاہور نیوز عمر چودری ہمارے صد موجود تھے